موسیقی بیان کرتا ہے تصویب بیان کرتا ہے اور سارے فرشتے جو ہیں اللہ کے خوف سے گویا وہ تو خود لائن حاضر ہیں سارے کے سارے فرشتے وہ خود معبود کیسے ہو سکتے ہیں یہ بھی اس کے اندر ایک دمنی بات بتائی گئی یہ خاص طور پر یہ جو جب یہ کڑک کڑک تو ہم اس کو کہیں گے جو سائقہ ہے یعنی جو نیچے گرنے والی جو بجلی ہے بجلی گرتی ہے تو ایک جو کڑاکہ ہوتا ہے اس بجلی کے کڑاکے کو سائقہ کہتے ہیں اس میں چمک بھی ہے اس میں کڑاکہ بھی ہے اور وہ کڑک ہے گرج وہ ہے جو آسمانوں پہ ہوتی ہے اور برق راد اور برق یہ آسمانوں پہ ہیں اللہ اکبر اب اس میں جب گرج ہوتی ہے یا جس وقت بھی یہ خوفناک قسم کی آوازیں آتی ہیں اس وقت کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں کچھ حدیث ہیں ان کے اندر مختلف اقوال موجود ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی منصوب ہے کچھ کہ آپ پڑھتے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ منصوب ہے حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منصوب ہے اسی طرح سے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی منصوب ہے تو کیا پڑھنا چاہیے اس وقت اس کے بارے میں امام بن کسیر علیہ رحمہ نے اور علامہ کرتبی نے مختلف حدیث اس میں جمع کی ہیں اس میں سے ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مثلا ایک ترمز شریف کے اندر حدیث ہے کہ انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا سمع صوت الراد جب وہ راد کی آواز سنتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والسوائق اور کڑاکے سنتے تھے بجلی کی کڑک اور بادل کی گرج راد کی گرج اور کڑک سنتے تھے اللہ اکبر تو قالا تو پہ آپ یہ فرماتے تھے اللہم لا تقتلنا بغضبک وَلَا تُحْلِقْنَا بِعْدَابِك وَعَافِنَا قَبْلَ دَالِك کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے اللہم لا تقتلنا بغضبک وَلَا تُحْلِقْنَا بِعْدَابِك وَعَافِنَا قَبْلَ دَالِك یہ اس وقت پڑھتے تھے جب گرج چمک ہوتی تھی اور یہ دعا گرچے دیگر حدیث کے اندر بھی ثابت ہے لیکن خاص طور پر گرج چمک کے وقت پڑھنی ہے یہ ترمزی شریف کی اس حدیث میں ہی آیا ہے لیکن اس حدیث کو علامہ البانی نے ضعیف کیا ہے کہا ہے یہ استنادی طور پر ثابت نہیں ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً یہ دعا اس موقع پر بھی پڑھتے تھے دعا تو ثابت ہے لیکن کیا اس موقع پر بھی پڑھتے تھے یہ گویا کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے البتہ ضعیف حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو پڑھا تو جا سکتا ہے لیکن جب وہ حدیث ضعیف ہے تو اس کو سنت نہیں سمجھا جا سکتا البتہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کافی ساری روایتیں ہیں موتہ امام مالک کے اندر بھی ہے اور امام بخاری نے عدب المفرد کے اندر بھی روایت نکل کی ہے اور امام بہقی نے اپنی سنن کے اندر بھی روایت اور یہ صحیح روایت ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پڑھا کرتے تھے جب وہ راد کی آواز سنتے تھے ترق الحدیث تو سب سے پہلا کام تو وہ یہ کرتے تھے کہ باتیں کرنا بند کر دیتے تھے چپ کر جاتے تھے ترق الحدیث کوئی بھی بات کر رہے ہوتے ایک دم گرج ہوتی وہ بات کرنا بند کر دیتے اللہ وقال اور پھر ساتھ یہ کہتے سبحان اللہ سبحان اللہذی یسبیح الراد بحمدہ والملائکت من خیفتی پاک ہے وہ ذات جس کی تسبیح بیان کرتا ہے راد اور اس کی تعریف کے ساتھ والملائکت اور دوسرے فرشتے من خیفتی اس کے خوف سے یہ یعنی سبحان اللہذی کا ساتھ اضافہ کر کے سبحان اللہذی یسبیح راد بحمدہ والملائکت من خیفتی یہ پڑھتے ثم یقول پھر وہ یہ کہتے یعنی یہ پڑھنے کے بعد پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا پھر وہ یہ ایک بات کہا کرتے تھے ثم یقول اِنَّ هَذَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ اللہ اکبر یہ جو وعید ہے یہ بڑی شدید قسم کی وعید ہے لِأَهْلِ الْأَرْضِ زمین والوں کے لئے بڑی شدید وعید ہے بہت شدید ڈراؤا ہے بڑی شدید دھمکی ہے کہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے لہذا فوراں اللہ کی تعریف کیا کرو اور وہ یہ کیا کرتے تھے اسی طرح سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جو معمول ہے یہ مصنف ابن عبی شہبہ کے اندر یہ موجود ہے روایت اور یہ بھی امام ابن کسیر علیہ رحمہ نے اپنی تفسیر کے اندر نکل کی ہے کہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی راد کو سنتے یہ گرج سنتے بادلوں کی اعلیٰ تو وہ یہ کہا کرتے تھے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ الحذیب وہ یہ عمومی تصمیح بیان کرتے تھے جو بخاری شریف کی اس حدیث کے اندر بھی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ دو کلمیں جو ہیں اللہ کو بہت ہی پیارے ہیں زبان پہ بہت ہلکے ہیں میجان میں بہت بھاری ہیں اور اگر وہ پڑے جائیں تو یعنی اللہ کو وہ بہت پسند ہے تو وہ دو کلمیں کون سے ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پڑا کرتے تھے اسی طرح ایک قول ہے جو ابن عبی زکریہ کا ہے قول یہ بھی مسننف ابن عبی شہبہ کے اندر موجود ہے اور امام بخاری امام ابن کسیر نے بھی اس کو نقل کیا ہے عن ابن عبی زکریہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میری تک یہ بات پہنچی ہے اب یہ بہت بات پہنچی ہے کہاں سے وہ یا اسلاف سے پہنچی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچی ہے تو کہتے ہیں کہ جو شخص بھی راد کی آواز سنے بادل کی گرج سنے اور سننے کے بعد پھر یہ کہے سبحان اللہ و بحمدہی یعنی بس اتنے ہی کہہ دے سبحان اللہ و بحمدہی اللہ اکبر تو وہ یہ کہتے ہیں ابن عبی زکریہ کہتے ہیں کہ لم تصب ہو سائقہ جو شخص بادل کی گرج سن کے سبحان اللہ و بحمدہی پڑھ لے اس پر کبھی بجلی نہیں گر سکتی اللہ اکبر اس کو گویا پروٹیکشن حاصل ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر بجلی نہیں گر سکتی اسی طرح علامہ تبرانی نے امام تبرانی نے اپنی کتاب کتاب الدعا کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ قول بھی نکل کیا ہے کہ وہ پڑھا کرتے تھے سبحان من يسبح الراد بحمدہی یعنی سبحان اللہ ذی نہیں کہا کرتے تھے بلکہ اس کے ساتھ صرف سبحان کا لفظ کا اضافہ کرتے تھے سبحان من يسبح یعنی یوں پڑھا کرتے تھے اور ساتھ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اس کو تین دفعہ پڑھ لے بادل کی گرج سن کر جو شخص اس کو تین دفعہ پڑھ لے تو اس کو وہ اس دن کا بادل جو ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اور یہ بھی ابن ابی شہبہ نے ابن مصنف کے اندر لکھا ہے تو گویا یہ مختلف چیزیں ہیں جو پڑھنی چاہیے تو ایک بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ کہ جب راد فرشتہ تسبیح بیان کرتا ہے جب گرج برس ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت ہمیں بھی تسبیح ہی بیان کرنی چاہیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العدیم ہی پڑھنا چاہیے یا پھر سبحان اللہ یسبح الراد بحمدہ والملائکت من قیفتی یہ پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے محفوظ رکھے اور وہ جو بجلی وغیرہ گرتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قرب قیامت بجلیاں بہت گرا کریں گی اللہ اکبر تو یہ اس وقت پڑھنا چاہیے اب یہ جو آیت ہے یہ یہاں پہ آدھی آیت ہوئی ہے بلکہ آدھی سے بھی کم یہ تیسرا حصہ اس کے جو اصل کہانی ہے وہ اس سے آگے بھی ہے کہ وَيُرْسِرُ السَّوَائِقِ وہی ذات ہے جو بجلیوں کو بھیجتی ہے بجلیاں گراتی بجلیاں گرانے والی بھی وہی ذات ہے اور میں نے پہلے ارز کیا کہ برق اور راد کے علاوہ سائقہ ہے جس کی جمع سوائق ہے اور یہ گرنے والی بجلی ہے جس کے اندر کڑاکا بھی ہے اور جس کے اندر شرید قسم کی چمک اور آگ ہے اور جس پر یہ گرتی ہے اس کو خاکستر کر دیتی ہے اللہ اکبر تو اس کے بارے میں وَيُرْسِرُ السَّوَائِقِ وہی بھیجتا ہے بجلیاں بجلیاں وہی گراتا ہے فَيُسِيبُ بِهَا مَنْ يَشَعُ جس پر وہ چاہتا ہے اس پر ڈال دیتا ہے وہ بجلی اللہ اکبر یعنی بجلی پڑتی ہے کس پر گرتی ہے وہ ایسے ہی نہیں گرتی اللہ کے حکم سے گرتی اللہ جس پر چاہتا ہے گراتا ہے اور جس پر نہیں چاہتا اس پر نہیں گراتا فَيُسِيبُ بِهَا وہ پہنچا دیتا ہے یا ڈال دیتا ہے مَنْ يَشَعُ جس پر چاہتا ہے وَهُمْ اس حال میں کہ وہ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وہ اللہ کے بارے میں آپس میں جھڑڑ رہے ہوتے ہیں ان کے اللہ کے بارے میں ان کے دلائل کے تبادلے کے دوران بجلی گر جاتی ہے اللہ اکبر وَهُوَ الشَّدِيدُ الْمِحَالِ اور اللہ تعالیٰ زبردست قوت والا ہے سخت انتہائی سخت قوت والا اور سخت زادہ دینے والا ہے اللہ اس آیت کے شانِ نزول کے بارے میں علامہ ابن کثیر نے بھی امام کرتبی نے بھی اور دیگر مفسرین نے بھی دو واقعات لکھے ہیں جو حدیث کے اندر موجود یعنی تبرانی وغیرہ میں ایک واقعہ موجود ہے جو مسندِ احمد کے اندر بھی بعض یعنی روایات میں یہ آیا ہے اسی طرح سے ایک نسائی میں بھی ایک واقعہ موجود ہے اور یہ سارے مختلف جو واقعات ہیں ان کو اکٹھا کر کے دو واقعات شانِ نزول کے حوالے سے علامہ واحدی نے بھی جو اسبابِ نزول لکھی اپنی کتاب اس میں بھی انہوں نے یہ دونوں واقعات نقل کیے ہیں ایک واقعہ تو یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کسی متقبر شخص کے پاس یعنی کوئی متقبر شخص تھا وہاں مدینہ منورہ کے اندر یا مدینہ منورہ کے باہر کہیں اور حضرت انس جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے تو آپ نے ان کو بھیجا کہ جاؤ اور اس متقبر شخص کو جا کے کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلاتے ہیں اس کو بلا کے لاؤ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ شخص تو بڑا متقبر ہے اور وہ شاید آپ کے بلاوے پر نہیں آئے گا ایسی کوئی بات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تم جاؤ اور بلاو انہوں نے جا کے حضرت انس گئے اور جا کے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا اور کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہوں اور وہ آپ کو بلا رہے وہ بدبخت آگے سے کہتا ہے کون اللہ اور کون اللہ کا رسول پھر آگے سے گستاخی یہ کرتا ہے اور حضرت سرائی اللہ کی شان میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا چیز اللہ سوننے کا ہے نعوذ باللہ بن ذالک نقل کفر کفر نباشر اللہ سوننے کا ہے یا چاندی کا ہے یا پیتل کا ہے یعنی آگے سے اس طرح کی بکواس اس نے کی حضرت انس نے یہ بات سنی اور سن کے واپس آگئے آکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کہ وہ تو اس طرح کی بکواس کر رہا ہے اور ساتھ یہ کہا بھی کہ میں نے آپ سے ارز کی تھی کہ آپ اس کے پاس مجھے نہ بھیجیں وہ اسی طرح کی بکواس کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ پھر بھیجا جاؤ جا کے دوبارہ اس کو وہی بات کہو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری دفعہ گئے جا کے پھر وہی بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلاتے ہیں اس نے پھر دوسری دفعہ وہی ارزہ سرائی کی دوسری دفعہ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے آکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ پھر بھیج دیا حضرت عانس کو رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو تیسری دفعہ پھر جاؤ اور جا کے اس کو یہی پیغام دو اللہ اکبر پھر اس روایت میں آتا ہے کہ تیسری دفعہ جب حضرت عانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس کے پاس گئے اور جا کے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں اور اس نے پھر وہی بکواس کی جو اس نے پہلی دفعہ کی تھی تو جس وقت وہ بکواس کر رہا تھا کہ اللہ سونے کا ہے نعوذ باللہ منظر علی کے پیتل کا ہے یہ چاندی کا جب وہ کہہ رہا تھا این اس وقت آسمان سے بجلی گری اور اس کی کھوپڑی کو اڑا کے لے گئی اللہ اکبر تو گویا اس آیت کے شان نزول میں وَيُرْسِلُ السَّوَائِقَ وَفَيُسِیبُوا بِهَا مَنْ يَشَاوْ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ اللہ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں اور آپس میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کی شان میں حرزہ سرائی کر رہے ہیں اس پر بجلیاں گر چکتی ہیں اللہ اور اللہ تعالی بجلی گراتا ہے اسی طرح سے ایک دوسرا جو واقعہ ہے وہ آمیر بن طفیل اور عربت بن ربیعہ اور بعض نے لکھا عربت بن قیس عربت بن ربیعہ یا عربت بن قیس یہ دو لوگ تھے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو پتہ نہیں دہریے قسم کے لوگ تھے یا منافق تھے یا کافر تھے یا جس بھی طرح کے تھے یہ آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آکے انہوں نے اسلام قبول کرنے کا اندیہ دیا اور کہتے ہیں کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ کوئی ڈیل کریں کہ اگر ہم اسلام قبول کر لیں گے تو ہمیں کیا ملے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسرے لوگوں کو ملے گا وہی تمہیں ملے گا تو کہتے ہیں نہیں ہمیں تو کوئی خاص ملنا چاہیے اس پر کچھ گفتگو کرتے رہے اور جب ان کو سمجھ آئی کہ ہمارے لئے تو کوئی خاص چیز ایسی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں جانشینی اپنی دے دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آئے جانشینی دینے کا تو اس طرح سے میرے پاس اختیار نہیں ہے میں آپ کو جانشینی کیسے دے دوں آپ کے پاس تو وہ صلاحیتیں نہیں ہیں اسی طرح سے اور بھی کچھ چیزیں انہوں نے شراکتداری بھی مانگی اور مختلف چیزیں مانگتے رہے جب وہ ناکام ہو گئے اور مایوس ہو گئے تو بعد میں انہوں نے پروگرام بنایا نوز باللہ من ذالک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لئے انہوں نے پوری پلاننگ کی کہ ایک شخص نے کہا کہ میں باتوں باتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھیان لگاؤں گا اور تم پیچھے سے حملہ ورک ہو جانا ایسا ہی انہوں نے کیا ایک نے آکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں شروع کر دیں باتیں کرتے کرتے وہ ایک دیوار کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا اور دوسرا شخص پیچھے سے آیا یعنی عمر بن تفیل باتیں کر رہا تھا اور عربد بن ربیہ جو تھا وہ آیا پیچھے سے اور اس نے اپنا تلوار میان سے نکال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کرنا چاہا لیکن جو ہی اس نے اپنے تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور تلوار اس کی میان سے نکلی نہیں اور وہ کوشش کرتا رہا لیکن اس کو سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے لہٰذا یہ ناکام رہے اپنے اس پورے مشہن کے اندر پھر یہ لوگ دونوں وہاں سے چلے گئے پھر یعنی مدینہ کے قریب ہی کسی جگہ پہ جا کے یہ بیٹھے اور وہاں پہ حضرت عسید بن حضیر اور حضرت سعید بن معاد رضی اللہ تعالیٰ انہمہ نے ان کو دیکھا کہ وہاں پہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ یہ گفتگو اس طرح کی کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اللہ کی ذات کے بارے میں اور انہوں نے بھی اسی طرح کی حرزہ سرائی کی تھی کہ اللہ فیتل کا ہے یا اللہ لوئے کا ہے یا اللہ ایسا ہے نعوذ باللہ من ذالک اس طرح کی مقواس یہ کر رہے تھے اور ایک دم آسمانی بجلی گری اور وہ عربد جو بات کر رہا تھا اس وقت این اس کے اوپر گری اور وہ اسی وقت ملیا میٹ ہو گیا اور موسیقی البتہ جو عامر بن تفیل تھا کہتے ہیں وہ وہاں سے چلا گیا اور اس کو بعد میں جو ہے وہ ایک تعون کی گلٹی نکلی اور اس سے وہ مر گیا بہرحال یہ ان دونوں کے بارے میں ان دونوں واقعات کے بارے میں جو مفسرین نے شان نزول لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اس آیت کے شان نزول میں یہ دونوں واقعات ہو سکتے ہیں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک واقعہ ہو سکتا ہے کیونکہ روایات کے اندر ان دونوں واقعات کی طرف اشارہ ہے اس آیت کے شان نزول میں تو گویا اس میں ایک تنبیہ بھی ہے اور رہتی دنیا تک کے لئے تنبیہ ہے کہ جو اللہ کی ذات کے بارے میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں ان کے اوپر بجلیاں گرنے کا امکان ہوتا ہے اور کسی بھی وقت جو لوگ اللہ کی شان میں عرضہ سرائی کر رہے ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عرضہ سرائی کر رہے ہوں یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کسی بھی وقت ان کے اوپر بجلی گر جائے سورہ مریم کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ جو عیسائی اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے صرف کہنے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے بیٹے ہیں یہ کہنے سے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ زمین پھٹ جائے یا پھر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل ہونے شروع ہو جائے اللہ یا آسمان ان کے اوپر گر جائے یہ اس قدر یہ برا اور اس قدر سنگین گناہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں تو یہاں جو فرمایا وَيُرْسِلُ السَّوَائِقَا فَيُسِيبُ بِهَا مَيَشَا کہ ایک طرف تو اللہ کی قدرت کا اظہار ہے کہ راد فرشتہ بھی اللہ کی حمد بیان کرتا ہے تسبیح بیان کرتا ہے دیگر فرشتے بھی اللہ کی خوف سے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے ہر چیز کے اپنی اپنی تسبیح ہے اللہ اکبر گویا پتھروں کے اپنی تسبیح ہے نبتات کے اپنی تسبیح ہے اور جتنے بھی مختلف نوک جانور ہیں ان کے اپنی تسبیح ہے لیکن اللہ کی قدرت کے مذر کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک تنبیح ہے اللہ کے بارے میں جو جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں اس حال میں ان کو بجلیاں گر جاتی ہیں اور پھر فرمایا کہ اللہ تو بڑی سخت سزا دینے والا ہے لہو دعوت الحق پکارنا اسی کا حق ہے اللہ پکارا جانا اسی کا حق ہے کہ اسی کو پکارا جائے اسی سے دعائیں کی جائیں ظاہر ہے ان لوگوں سے دعائیں کیا کیوں کی جائیں مخلوق سے جو خود منگتی ہے منگتے سے کیا مانگنا جو خود مجبور ہے اس سے کیا مانگنا تو مانگا تو اس سے جانا چاہیے جو اتنی زبردست قوت والا ہے جو سزا دینے پہ آئے تو اس جیسی سزا کوئی نہیں دے سکتا عطا کرنے پہ آئے تو اس جیسی عطا کوئی نہیں کر سکتا جو ان اللہ علا کل شین قدیر ہے اس سے مانگا جانا چاہیے لہو دعوت الحق اللہ اکبر اور اس میں امام ابن اکسیر لکھتے ہیں کہ یہاں پہ دعوہ جو ہے نا یہ عبادت کے معنوں میں ہے کہ عبادت کیا جانا اسی کا حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے اسی پہ بندگی کی جائے تو یہاں دعوت سے مراد بندگی ہو یا نہ ہو عبادت سے اس سے مراد ہو یا نہ ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی فرمان ہے کہ الدعاء ہوالعبادہ کہ دعا ہی تو عبادت ہے پکارنا پکارا جانا ہی تو عبادت ہے اور پھر قرآن کی وہ آیت بھی آپ شامل کر لیجئے جس میں اللہ کریم نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم تم مجھے پکارا کرو میرے ساتھ دعائیں کیا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا یہ اعلان ہے میرا اور ساتھ فرمایا کہ ان الذین یستقبرون عن عبادتی جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے سید خلون جہنم داخرین تو ان کو ہم اوندھا کر کے جہنم کے اندر پھینکیں گے تو پہلے فرمایا کہ ادعونی استجب لکم دعا کرو میرے لئے مجھے پکارا کرو اور میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا تو ساتھ فرمایا کہ جو ان الذین یستقبرون عن عبادتی جو میری عبادت سے مو پھیرتے ہیں اور اس سے تکبر اور استقبار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے دعا ہی عبادت ہے دعا ہی کو عبادت قرار دیا گیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب ادعا ہوا العبادہ فرمایا تو ساتھ یہی والی آیت تلاوت فرمائی تھی بطور استدلال کے تو یہی معنی ہے لہو دعوت الحق کہ دعا کس سے مانگی جائے حق یہ ہے کہ صرف اللہ ہی سے دعا مانگی جائے وہی اس بات کے لائق ہے کہ اس سے دعا مانگی جائے اللہ اکبر والذین یدعون من دونہی اور وہ لوگ جن سے دعائیں کرتے ہیں لوگ اللہ کے علاوہ لا يستجیبون لہم وہ تو ان کی دعائیں قبول کریں نہیں سکتے ان کو جواب دے ہی نہیں سکتے وہ جواب کیسے دیں گے بشین کچھ بھی نہیں جواب دے سکتے کوئی رسپونڈ نہیں کر سکتے ان کو الا مگر یعنی کوئی کیفیت ہو سکتی ہے کیا ہو سکتی ہے ان کے رسپونس کی کیفیت کے یہ ہو سکتی ہے اللہ کو چھوڑ کر مخلوقات کو پکارنا بتوں کو پکارنا اور بے بس لوگوں کو پکارنا وہ ایسے ہے جیسے 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 کسی شخص نے پانی پینا وہ بڑی امدہ مثال اللہ کریم نے یہاں بیان فرمائی ہے اور مثال کے ساتھ گویا ایک قسم کا تنز بھی ہے اس میں ان مشرقین کے لیے جو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اور مالک البلک اور خالق کل شہین اور شہنشاہوں کے شہنشاہ کو چھوڑ کر ایک بودے اور بلکل کمزور اور بے بس خداوں کو مانتے ہیں ان کے لیے ایک بڑا تنز ہے کہ کباست کفہ جیسے کوئی اپنی دونوں ہتھیلیاں جو ہیں وہ پھیلائے الالمائی پانی کی طرف پانی کی طرف دونوں ہتھیلیاں پھیلائے اور اس کو پھر کہے پانی کو لیب لوگا فاہو کہ پانی کو کہے کہ آجا آکے میرے موں میں پڑ جا لیب لوگا فاہو کہ پانی آکے اس کے موں کو پہنچ جائے خودی جو آدمی پانی کو پکار رہا ہو کہ تُو آجا اس کی طرف ہتھیلیاں آگے کر کے کہ آکے میرے موں میں پڑ جا لیب لوگا فاہو کہ وہ آکے موں میں پہنچ جائے وماہو ابی بالغی ہی بھلا کبھی پانی اس طرح پہنچ سکتا ہے اس کے موں میں خود جا کے پکڑنا پڑتا ہے پانی کو ایسی چیز تو نہیں ہے پانی کو کیا بتا کہ تم پکار رہے ہو پانی کو کیا بتا کہ تم اس کی طرف ہاتھ پھیلا کے آوازیں دیے جا رہے ہو دعائیں کیے جا رہے ہو وہ کیسے آ کے پانی پہنچے گا تمہارے موں میں اللہ اکبر فرمایا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَال کافروں کی دعائیں ساری کی ساری اسی طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ گمرہ ہی میں پڑی بھی ہوتی ہیں وہ کوئی سیدھی دعا نہیں ہوتی وہ اسی طرح سے ایسی ایسی چیزوں کو وہ پکار رہے ہوتے ہیں جو کسی طور بھی ان کو فائدہ دینے والی نہیں بلکہ ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہمیں پکارا جا رہا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْرْضِ تَوْعَمْ وَقَرْحَنِ دنیا کی ہر چیز اللہ کے سامنے جھکتی ہے وَلِلَّهِ وَالْلَّهِ وَالْلَّهِ ہی کے لیے يَسْجُدُ سجدہ کرتی ہے من فِي السَّمَاوَاتِ وَالْرْضِ زمین و آسمان کی ہر چیز جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے جو کوئی بھی زمین میں ہے سب اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تَوْعَنْ خُشی سے وَقَرْحَنْ یا پھر نَخُشی سے خوشی ہو یا مجبوری ہو ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے اللہ اکبر وَذِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْعَصَالِ اور دنیا کی چیزوں جو سائے ہیں وَذِلَالُهُمْ اور ان کے جو سائے ہیں بِالْغُدُوِّ وَالْعَصَالِ وہ صبح و شام یعنی دن کے پہلے پہر بھی اور دن کے پچھلے پہر بھی وہ سائے جو جھکتے ہیں وہ بھی دراصل اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اللہ اکبر ہم تو سمجھتے ہیں سائے بے جان ہوتا ہے اور سائے میں جان نہیں ہے اس میں شعور نہیں ہے ہم پتھروں میں بھی سمجھتے ہیں شعور نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پتھروں کے اندر بھی شعور ہوتا ہے اس میں تو ایسے پتھر بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں اللہ اکبر تو فرمایا کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کو سجدے کر رہی ہے اور سائے بھی سجدے کر رہے ہیں صبح پہلے پیر اور پچھلے پیر اس کا ایک تو یہ معنی ہے کہ یہ جو ساری کائنات سجدہ کر رہی ہے زبان حال سے سجدہ کر رہی ہے یعنی یہ معنوی طور پر ہے کہ جیسے ساری کائنات آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے سامنے فرما برداری کر رہی ہے تو فرما برداری کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھکی ہوئی ہے توان اور کرہن چاہے وہ اللہ کی تصویر بیان کر رہی ہے چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی زبان قول سے حقیقی طور پر تعریف بیان کر رہی ہے چاہے وہ صرف مانوی طور پر تعریف بیان کر رہی ہے اور اللہ کے حکم کی پابند ہے یس جو دو ساجدہ یس جو دو کا ایک معنی لغوی ہے وہ ہے جھک جانا تو ساری کائنات اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے اور اللہ کے حکم کی پابند ہے توان اور کرہن چاہے وہ خوشی سے ہو چاہے وہ ناخوشی سے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ سجدہ جو ہے اپنے لغوی معنوں میں کہ اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہونا یہ ایک تو سجدہ اختیاری ہے جو اللہ نے حکم دیا قرآن میں بار بار فس جدوہ فس جدو لیلہ وعبدو کہ اللہ کو سجدہ کرو اور اس کی بندگی کرو یہ اختیاری سجدہ ہے اللہ کے سامنے جھکنے کا حکم دیا جا رہا کوئی نہ جھکنا چاہے نہیں جھک سکتا نہیں جھکتے اور لوگ سجدہ نہیں کرتے اللہ کو اور دنیا میں جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتا اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قیامت والے دن جب ان کو کہا جائے گا سجدہ کرو جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے پندلی سے پردہ ہٹائیں گے اور سب کو کہا جائے گا سجدہ کرو تو ان سے سجدہ نہیں کیا جائے گا اللہ اس لیے جب یہ صحیح سالم تھے اس وقت ان کو سجدے کے لیے کہا جاتا تھا یہ سجدہ نہیں کرتے تھے تو یہ اختیاری سجدہ ہے کہ جب ان کو کہا جائے کہ سجدہ کرو اور وہ اسطلحی سجدہ کہ اپنی پیشانی جو ہے وہ اللہ کے سامنے رکھ دینا ایک خاص قیفیت میں اور نمازیں پڑھنا سجدہ کرنا سے مراد نمازیں پڑھنا ہے جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ کیا کرو زیادہ زیادہ سجدے کیا کرو سجدوں کی کسرت کیا کرو یعنی نوافل زیادہ پڑھا کرو قرآن کہتا ہے اسطلحی سجدے کرو گے اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو اسطلحی سجدہ ہے اس سجدے میں جب کوئی شخص حالت سجدہ میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ترین حالت میں ہوتا ہے تو ایک مجبوری کا سجدہ بھی ہے سجدہ ازتراری اور سجدہ ازتراری کیا ہے جو اللہ تعالی نے ساری مخلوقات کو اپنے حکم کا پابند بنایا ہوا ہے وہ سجدہ ازتراری ہے کہ حکم کی پابند ہے ہر چیز وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ وَيَسْتُّدَانُ سورہ الرحمن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جڑی بوٹی ہیں یہ زمین کی پھیلیوی جو جتنی نباتات ہیں وہ بھی اور پھر جتنے اشجار ہیں یہ سب اللہ کو سجدے کر رہے ہیں اب ظاہر ہے کہ ان کے اندر کوئی اختیار تھوڑی ہے وہ مجبوراً اس کے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہے لیکن یہاں پہ یہ ازتراری سجدے سے اور تون اور کرہن سے ایک اور سجدہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز جب سجدہ کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کافر بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں وہ اختیاری سجدہ نہ کریں وہ اللہ کا حکم نہ مانیں لیکن تو بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو امور تقوینی ہیں اس میں تو کافر بھی مجبوراً اللہ کے حکم کے پابند ہیں مثلاً کب دنیا میں آنا ہے کافر پابند ہے کافر بھی آیا مسلمان بھی آیا کب زندگی ختم ہوگی یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے کافر کی زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے مسلمان کی زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے پھر اسی طرح سے سہت اندرستی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بیمار کر دے کسی کو صحت اندرستی دے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور یہ بھی کافر کے لیے بھی ہے مسلمان کے لیے بھی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی کو غنی کر دے کسی کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تنگ دست کر دے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اللہ اکبر تو فرمایا قُلْ مَرْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَلَرْزِ قُلِ اللَّهِ تو گویا کائنات کی ہر چیز جب اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے تو اس کو بھی ایک نشانی کے طور پر بھی کہا گیا ہے اور کافروں کو تنبیح کے طور پر بھی کہا گیا ہے کہ تم ازتراری طور پر اللہ کا حکم ماننے کے پابند ہو مجبوری کی حالت میں تو اختیاری طور پر بھی اللہ کے سامنے استلاحی طور پر مسلمان بن کے اس کی بندگی کرنے کی طرف آ جاؤ پھر فرمایا کہ ان سے پوچھو ذرا قُلْ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسمان کا رب کون ہے زمین و آسمان کا مالک کون ہے قُلْ اللہ پھر خود ہی فرما دیجئے کہ اللہ ہی ہے اب دیکھیں یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اقرار کروا لیا کہ اللہ ہی زمین و آسمان کا رب ہے مالک ہے روزی رسان ہے سبحان اللہ ان کی ربوبیت کرنے والا ان کی نشورما کرنے والا ان کو پالنے والا اللہ اکبر ان کی ہر لمحہ نگرانی کرنے والا اللہ ہی ہے رب کا مطلب ہوتا ہے رب با یو رب تربیتا تربیت یہ ہوتی ہے کسی چیز کی نشورما کرنا اس کی دیکھ بھال کرنا اس کی نگرانی کرنا انشاء الشیع حالا فحالا الہ حد تمام کہ کسی چیز کی ہر مرحلے پر نگرانی کرنا کہ وہ اپنے اکمال کو اپنے اتمام کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ ساری کہنات کی نگرانی کر رہا ہے کون کر رہا ہے سوال ہے قُلِ اللہ خود ہی فرما دیئے کہ اللہ کر رہا ہے یہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اکدس سے کہلوایا گیا وگرنہ سورہ انقبوت کے اندر سورہ زخرف کے اندر سورہ یونس کے اندر سورہ مومنون کے اندر اور مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہی بات کافروں سے بھی کہلوای ہے کافروں کا جواب بھی یہی ہے آپ ان سے پوچھ کے دیکھئے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے سورج چاند ستارے کس کے کنٹرول میں ہے رزق کون دیتا ہے رزق کون تنگ کر دیتا ہے کون کشادہ کرتا ہے سالہ کچھ بارش آسمان سے کون برساتا ہے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ان کا لازمان جواب یہ ہوگا کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا یعنی اس سے انکار کافر بھی نہیں کر سکتا اور مشرق بھی نہیں کر سکتا موسیقی 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 ہر چیز اللہ کو سجدہ کر دی اچھے یہ جو سائے سجدہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں یعنی اب اندازہ کیجئے کافر سجدہ نہیں کر رہا اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اے کافر تو سجدہ نہیں کر رہا تیرا سائے اللہ کو سجدہ کر رہا ہے تیرا مو کسی اور طرف ہے اور تیرے سائے کی جو ہے قیفیت وہ اور ہے اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر شعور بھی پیدا کیا ہو اللہ تعالیٰ نے شعور نہ بھی پیدا کیا ہو تو صرف جو زمین پر پڑے ہونے کی جو ظاہری قیفیت ہے اس کو سجدے کی کیفیت بتایا جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر بھی فرمایا کہ یہ دیکھتے نہیں ہے کہ دمین و آسمان کی ہر چیز ان کے سائے جو ہیں وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں کبھی دائیں طرف سے آتے ہیں کبھی بائیں طرف سے آتے ہیں سجدہ لیلہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے آتے ہیں اللہ اکبر وہم داخرون اور پوری آجزی کرتے ہوئے یعنی ان کے اندر بھی آجزی ہے سائیوں کے اندر آجزی ہے سائیوں کے اندر اللہ نے شعور رکھا ہے پتھروں کے اندر اللہ نے شعور رکھا ہے گویا یہاں پہ اللہ کی قدرت کے اظہار کے ساتھ ساتھ ان بے جان مخلوقات کا کافر کے ساتھ کافر کے کفر کے ساتھ ایک موازنہ بھی ہے کہ کافر اپنے کفر کی وجہ سے جتنا بے حص اور ہٹ دھرم ہوتا ہے اس کے مقابلے میں دنیا کائنات کی ہر چیز کوئی نہ کوئی شعور رکھتی ہے اللہ اکبر آپ پوچھئے ان سے کون ہے زمین و آسمان کا رب تو خود ہی فرمائیے کہ اللہ ہی ہے پھر آپ فرمائیے کیا پھر تم پکڑتے ہو اللہ کے علاوہ اولیاء بناتے ہو اللہ کے علاوہ کارساز پکڑتے ہو کسی اور کو کارساز سمجھتے ہو مخلوق جو ہوگی تو وہ بے بس ہوگی صرف ایک ہی طاقت ہو سکتی ہے جس کے پاس مرضی کرنے کا اور اپنی قدرت استعمال کرنے کا اختیار ہو اور طاقت ہو اور وہ صرف اللہ کی اکیلی ذات ہے جو خالق ہوگا جو مخلوق ہوگی وہ تو بے بس ہی ہوگی وہ تو پیدا کی گئی ہے وہ اپنے تخلیق کے لئے کسی کی موتاج ہے تو وہ اس کے پاس فائدہ کرنے کا یا نقصان کرنے کا اختیار کہاں سے آیا فرمایا ایسی چیزوں کو پوچھتے ہیں ایسی چیزوں کو مخلوقات میں سے ایسے چیزوں کو اپنا کارساز بنایا ہوا ہے جو اپنے لئے بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے لا یملکونا نہیں اختیار رکھتے لے انفسہم اپنے لئے بھی نفعا ولا درہ نہ فائدہ دینے کا نہ نقصان کرنے کا جو اپنا فائدہ یا نقصان نہیں کر سکتا وہ کسی کا فائدہ یا نقصان کیسے کر سکتا اللہ مشرقوں کو یہ بات سمجھ بھی نہیں آتی اللہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے چند سوالات کیجئے یہ بتاؤ اندھا اور بینہ کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں یہاں مومن کو جو اہل ایمان ہیں ان کو بینہ کہا گیا ہے اور جو مشرق اور کافر ہیں ان کو اندھا کہا گیا ہے اندھرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں اللہ گویا جس طرح سے اندھا اور بینہ برابر نہیں ہو سکتے جس طرح سے اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح ایمان اور کفر ایمان اور شرک کہ یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے اللہ اکبر تو ظاہر ہے وہ نہیں برابر ہو سکتے ہم جعالو للہ شرقا یا پھر انہوں نے اللہ کے لیے وہ شریک بنائے ہیں خلقوں کا خلق ہی انہوں نے پھر کوئی مخلوق پیدا کی ہوگی یعنی یہ ایک سوالیہ انداز میں اور تنزیہ انداز میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ جن مخلوقات میں سے جن چیزوں کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے کیا انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے کیا انہوں نے تخلیق کی ہے کوئی چیز انہوں نے خلقوں کا خلق ہی انہوں نے اللہ کی مخلوق کی طرح کی کوئی مخلوق پیدا کی ہے فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ تو پھر ان کے اوپر جو ہے یہ مخلوق ہے یہ متشابہ ہو گئی ہے ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے جیسی ہو گئی ہے ان کو شبہ پڑ گیا ہے پتہ نہیں اللہ کی مخلوق ہے کہ پتہ نہیں ان کی مخلوق ہے کوئی پیدا کرنے والا ہے دنیا میں یہ سوال کرتا ہے اللہ اللہ یہ تو سوال ہے نا یہاں کوئی مخلوق پیدا کرنے کا تو اس کو سورہ حج میں اللہ کریم نے یوں فرمایا کہ یہ جو جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِجْتَمْعُوا لَهُ کہ یہ اگر سارے اکٹھے ہو جائے نا انہیں ایک کوئی کسی کا ایک شریک نہیں جو اللہ کے علاوہ انہوں نے کارساز بنائے میں کوئی ایک کارساز نہیں جن کو یہ کارساز سمجھتے ہیں بلکہ سارے مل جائیں اکٹھے مل کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا ایک حقیر مخلوق مکھی کی یہ پیدا نہیں کر سکتے وَلَوِجْتَمْعُوا لَهُ چاہے اس کے لئے سارے کٹھے ہو جائیں تو پیدا کرنا تو دور کی بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُبَابُ شَيْن اللہ اکبر اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے کھانا کھا رہے ہوں اور ان کے آگے سے اٹھا کے لے جائے اللہ اکبر وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُبَابُ شَيْن جو ان سے آگے سے چھین کے کوئی چیز لے جائے مکھی لَنْ يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ یہ اس سے وہ واپس نہیں لے سکتے وہ ذرہ جو مکھی اٹھا کے لے جاتی ہے طاقت تو ان کی یہ ہے کتنے بودے ہیں کتنے کمزور ہیں کتنے بے بس ہیں جن سے مانگا جا رہا ہے مانگنے والا بھی ویسا اور جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی ویسا ہی فرمایا ضعف الطالب والمطلوب جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور اور بودا اور جو مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور اور بودا اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا جن کو انہوں نے شریک بنایا اللہ کا جن کو اپنا کارساز بنایا مخلوق میں سے انہوں نے کوئی چیز پیدا کر لی ہے کوئی تخلیق ان کی سامنے آ گئی ہے کہ ان کے لیے مخلوق جو ہے مشابہ ہو گئی ہے اور اس میں ان کو شک پڑ گیا ہے کہ پتہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے کہ ان کی ہے اللہ اکبر اس میں شبہ پڑ گیا ہے معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے اللہ اکبر قل اللہ خالق قل شہید آپ پھر ان کو بتائیے بے سمجھوں کو بے خبروں کو کہ اللہ ہی کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے کوئی اور کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا وہوالواحد القحار وہ ہے بھی اکیلہ اور ہے بھی زبردست قوتوں کا مالک کہار زبردست قوتوں کا مالک وہ اکیلہ ہے لہٰذا اسی کی بندگی کریں اسی کی طرف آ جائیں یہ خامخا جو بودے خدا بنائے وین کو چھوڑ دیجئے انزلہ من السمائی مان اسی نے آسمان سے پانی برسایا انزلہ نازل کیا من السمائی آسمان سے مان پانی فصالت پس بہ پڑے اودیتن اودیتن وادیاں بہ پڑیں بے قدر ہا اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ وکبر اپنے اپنے اندازے سے اپنے اپنا جو ان کا میعار ہے اس کے مطابق جتنا پیمانہ کسی کا ہے وہ وادیاں بہ پڑتی ہیں اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور وادیاں بہ پڑتی ہیں فَحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيَا پھر جب وہ سیلاب بن جاتا ہے ایک سیلان بن جاتا ہے تو وہ سیلاب اٹھا لیتا ہے فَحْتَمَلَ السَّيْلُ تو سیلاب اٹھا لیتا ہے زَبَدًا رَابِيَا اٹھا ہوا جھاگ اس کے اوپر آ جاتا رابین کا مطلب اٹھا ہوا اوپر اٹھنے والا زَبَدًا کا مطلب جھاگ یعنی جب آسمان سے بارش ہوتی ہے اور وادیوں کے اندر پانی بہنے لگتا ہے تو اس کے اوپر کچھ جھاگ بھی آ جاتا ہے یہاں ایک ایک تو یہ مثال جو ہے جھاگ کے حوالے سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور قسم کے جھاگ کی بات کی ہے اور پھر اس کو کافروں کے اور مشرقوں کے عقیدے کو عقیدہ توحید کے ساتھ موازنہ کر کے بتایا ہے لیکن یہاں ایک اور بڑی امدہ مثال یہ فٹ ہوتی ہے اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے کہ دیکھیں انزل من السماع ایمان اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے یہ بارش کی مثال جو ہے یہ وحی الہی کے علم کی ہے کہ اللہ کی وحی کا علم جو ہے وہ بارش برستی ہے ار ایک پر لیکن اس سے جو فصالت اعودیتن بقدریہ اس سے جو وادیاں ہیں وہ اپنے اپنے میار اور اپنے اپنے اندازے کے مطابق بہ پڑتی ہیں کوئی زیادہ پانی لے کے بہ پڑتی ہے کوئی کم پانی جس کے اندر جتنی کپیسٹی ہوتی ہے جو جتنی ریسپٹیو ہوتی ہے وہ لے کے بہ پڑتی ہے مثال تو بارش اور وادیوں کے بہ پیرنے کی ہے اور دراصل یہ جو مثال ہے یہ اللہ کی وحی کا جو علم ہے اللہ اکبر اس کی مثال ہے وہی یہ الہی کا علم انسان کے دل کے اندر کتنا آتا ہے کوئی اس کو لیتا ہے کوئی اس کو نہیں لیتا کوئی زیادہ لیتا ہے کوئی کم لیتا ہے فصالت اعودیتن یہاں جو وادیوں کی مثال ہے گویا یہ ان لوگوں کا بیان ہے جن کے دل علم الہی کے حامل ہوتے ہیں اللہ اکبر اور یقین کے ساتھ حامل ہوتے ہیں اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی تشریح کی ہے کہ یہ مثال جو بارش کی یہاں دی گئی ہے یہ دراصل ان لوگوں کی مثال ہے جن کے دلوں میں یقین کے ساتھ علم الہی موجود ہوتا ہے اور وہ اس کا تحمل کرتے ہیں علم الہی کا اپنے اپنے میار کے مطابق جتنی استطاعت جتنا اندازہ ہوتا ہے گویا جو دل جتنا ریسیپٹیو ہوتا ہے جتنی کپیسٹی رکھتا ہے جتنی انابت رکھتا ہے جتنا اللہ کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے اللہ تعالی اتنا علم اور یقین اس کو عطا فرما دیتا ہے لہذا یہ جو وادیاں بہ پڑھنے کی مثال ہے یہ اصل میں اہل ایمان کے ان قلوب کی بات ہے جس کے اندر علم الہی آ کے بسیرہ کرتا ہے پھر اس کے اوپر ایک جھاگ آ جاتا ہے سہلاب اس کے اوپر اٹھا لیتا ہے اٹھا ہوا جھاگ آ جاتا ہے اور فرمایا یہ جھاگ صرف یہی نہیں آتا بلکہ یہ وَمِمَّا يُوْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ اور اس چیز سے بھی جو لوگ تپاتے ہیں یا جلاتے ہیں آگ عَلَيْهِ فِي النَّارِ جو آگ میں تپاتے ہیں مختلف چیزیں یعنی ابتغاہ لیا زیور بنانے کے لیے جو سونہ چاندی پیتل وغیرہ جو آگ میں تپایا جاتا ہے یا پھر اور چیزیں او مطاعن یا اور سامان بنانے کے لیے ڈھالا جاتا ہے لوہا یا پھر پیتل یا سونہ یا کوئی بھی چیز یا چاندی اس کو جب بھٹی میں تپایا جاتا ہے اس کے اوپر آگ جلائی جاتی ہے تو زبادن مثلو تو اسی طرح کا جھاگ اس کے اوپر بھی آ جاتا ہے اب دیکھیں ایک طرف پانی ہے اس کے اوپر بھی جھاگ ہے دوسری طرف آگ پر تپایا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی جھاگ ہے اللہ اکبر تو دونوں طرف جھاگ آ جاتا ہے لیکن فرمایا کہ یہ حق اور باطل کی مثال ہے اللہ اکبر کیا کہ یہ جو اوپر نظر آنے والا جھاگ ہے اوپر اٹھا ہوا ایک دم آدمی کو جو خوف لاحق ہوتا ہے وہ جھاگ سے ہوتا ہے سہلاب آ رہا ہو تو پہلی نگاہ جھاگ پر پڑتی تو آدمی جھاگ کو اصل سمجھ بیٹھتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ وہ اصل چیز نہیں ہے جو باطل ہے وہ تو سہلاب کے اوپر اٹھے ہوئے جھاگ کی طرح یا آگ میں تپائے ہوئے سونے چاندی پیتل وغیرہ کے اوپر اٹھنے والی جھاگ کی طرح وہ تو ایک جھاگ ہے جھاگ کی خصوصیت یہ ہے کہ جو ہی وہ خوشک ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد وہ خوشک ہو کے اڑ جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی اسی طرح باطل بھی ختم ہو جانے والا ہے جیسے سورہ بنی اسرائیل میں فرمائے باطل ہے ہی مٹنے والا تو فرمایا جیسے جھاگ ختم ہو جاتا ہے اسی طرح سے باطل جو ہے وہ بھی ختم ہونے والا ہے ہاں جو لوگوں کو فائدہ دینے والی چیز ہوتی ہے وہ ضرور زمین میں ٹھہرتی ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح مثال بیان کر کر کے تمہیں باتیں سمجھاتا ہے سورہ بقرہ کے اندر بھی مثال بیان ہوئیں یہاں بھی مثال بیان ہوئیں سورہ نور کے اندر مثال بیان ہوئیں مختلف جگہ جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہیں اور دراصل اللہ تعالیٰ حق اور باطل کا مقابلہ کر کے سمجھاتا ہے کہ باطل کسی بھی شکل کا ہو وہ سر چڑ کے اور گرجتا برستا ہوا آتا ہوا نظر آئے تو بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے اس سے ذرا بھی بدکنے اور ڈرنے کی اور خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور حق جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے وہ قائم رہنے والا ہے وہ فائدے کی چیز ہے اور اس کا ایک اور بھی آیت کا ایک مفہوم ہو سکتا ہے وہ یہ کہ جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے ایک تو یہ جھاگ کے حوالے سے اور اصل پیتل اور سننے اور چاندی کے حوالے سے اور جھاگ اور پانی کے تقابل میں حق اور باطل کا تقابل کیا ہے ایک تو یہ تقابل ہے دوسرا ایک ایک اس کا اموم ہی معنی ہے کہ فاما ما ینفعو ناس واما ما ینفعو ناس فیم کو فیلارد ہر وہ چیز جو لوگوں کے فائدے کی ہو وہ ٹھہرتی ہے جھاگ نہیں ٹھہرتا اور گویا ہر وہ شخص جو لوگوں کے فائدے کا کام کر رہا ہو اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں قرار عطا فرماتا ہے لہذا آپ دیکھ لیجئے جب اہل اسلام اہل ایمان مسلمان وہ لوگوں کے فائدے کا کام کرتے ہیں بحثیت قوم نفع رسانی کا جو کام کرتی ہے جو قوم اس کو اللہ تعالیٰ زمین میں قرار دیتا ہے جب غیر مسلم یہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیوی طور پر ان کو اقتدار اور غلبہ عطا کر دیتا ہے اور یہ صرف یہ بتانے کے لیے ہے کہ زمین میں قرار پکڑنے کے لیے لوگوں کے لیے نفع رسانی کا کام کرنا یہ بنیادی شرط ہے اگر نفع رسانی کا کام کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں قرار عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا موسیقی 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 موسیقا